انٹرنیشنیل فلائٹ سے بھارت آنے والے یادریوں کے لیے گائیڈ لین کو ریوائز کیا گیا ہے کرونا وائرس کا جو نیا ویریانٹ آیا تھا جس کے وجہ سے گائیڈ لین کو جاری کیا گیا تھا اب اس گائیڈ لین کو ریوائز کیا گیا ہے جو لوگ بیدیو سو سے بھارت میں اگر آئیں گے ان کے لیے کئی سارے پرتیبند کو ختم کیا گیا ہے اور کچھ پرتیبند لاغو بھی ہے جو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جو پہلے گائیڈ لین لگایا گیا تھا اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور کچھ پرتیبند سے چھوٹ دیا گیا ہے اگر انٹرنیشنل فلائٹ سے بھارت میں آنا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے ڈی جی سی اے نے ایک سرکلر جاری کر کے بتایا ہے کہ جو لوگ سنگاپور ہانگ کانگ چائنا اور ساؤتھ کوریا تھائی لینڈ اینڈ جاپان سے اگر بھارت میں آئیں گے تو انہیں فلائٹ سے پہلے کوویٹ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے فلائٹ سے پہلے کوویٹ ٹیسٹ کے نیام کو ختم کر دیا گیا ہے اور سیلف ڈیکلیریشن فارم کو بھی نہیں بھرنا ہے ان دونوں نیاموں کو ختم کر دیا گیا ہے جو فلی ویقشنیٹڈ ہے وہاں بھی نہ کوویٹ ٹیسٹ کرائے بھارت میں آ سکتے ہیں باقی ان دیسوں کو چھوڑ کر کے ادھر دیسوں سے بھی یادرہ کریں گے تو کوویٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی شیلف ڈیکلیریشن فارم بھرنے کی ضرورت ہے اور ایول کے بعد میں دو پرسنٹ یادریوں کو کوویٹ ٹیسٹ کرانا ابھی بھی انیوار ہے یعنی بھارت میں آنے کے بعد میں رینڈم ٹیسٹ کرانا ہی پڑے گا